سیوکت کسان مورچہ ایس کے ایم کی میٹنگ میں سرکار سے باتچیت کے لیے پانچ میمبرز کے ناموں پر سہمتی سودروں کے حوالے سے ایک خبر آ رہی ہے اس وقت یہ بڑی خبر راکیش ٹکیٹ بلویر راجے وال اشوک دھولے ان میں شامل ہیں شف کمار کتکا اور گرنام سنگھ چڑوری بھی شامل ہیں کسان سگنڈوں کی قریب چار گھنٹے سے جاری ہے ننائک میٹنگ اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں پانچ سدسیوں کے جتیندر بھاٹی ہمارے ساتھ ہے جتیندر کیا انفرمیشن ہے پوری خبر بتائیں بلکل میں آپ کو بتا دوں کی یہ تیہ کیا گیا ہے سگنڈ کسان مورچا کی بیٹھک میں کہ ایک پانچ میمبر کمیٹی بنائی گئی ہے جس میں بھارتے کسان یونکی طرف سے یودویر سنگھ ہوں گے بلویر سنگھ راجے وال ہوں گے اشوک دھولے شیف کمار کککر گرنام سنگھ چڑونی یہ پانچ لوگ ہیں جن کو پوری طرح سے اوثرائز کیا گیا ہے کہ آندولن کی آگے کی دشا اور دشا کو لے کر یہ جو ہیں تمام فیصلے لے سکتے ہیں بیٹھر ختم ہو چکی ہے اور ابھی یہ تو صاف کر دیا گیا کہ آندولن بھی ختم نہیں ہے کیونکہ سرکار کی طرف سے جو مانگے ہیں وہ نہیں مانے گئی ہے میں آپ کو فریم میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں آپ اپنے کیامرہ من کو بولیں کہ آپ کو فریم میں ضرور لے کر آئے اور پھر آپ کو جس کے پاس بھی انٹریویو لینے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں وہیں سے میں آپ کو فریم میں نہیں دیکھ پا رہا ہوں پلیز گو ایڈ کیا انفرمیشن ہے جیتے اندر پلیز گو ایڈ بلکل نشاند ہم آپ کو بتا رہے ہیں ایک چلی یہاں پر جو ہے بہت زیادہ بھیڑ ہے جس کے چلتے جو ہے تھوڑا سا ویوستہ اوستیت ہو رہی ہے لیکن بڑی خور یہی ہے کہ جس طریقے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ پانچ جو آج میٹنگ ہو رہی ہے اس میں یہ فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ آندول ختم کیا جائے گا ہے نہیں لیکن جس طریقے سے بات کریں تو یہ کمیٹنگ کا گھٹن کیا گیا ہے اس میں یہی ہے کہ تمام جو لوگ ہیں یہ تیہ کریں گے کہ آخر کو آگے آندولن کس طرح سے چلنا ہے اور آگے سرکار سے بات چیت کی جائے کہ وہ مولت دی جائے کیا ہوگا اور تمام چیزوں کو لے کر ابھی تھوڑی دیر میں جو ہے تمام جو کسان لیتا ہے یہاں پر چودری صاحب یہ جو ایک خبر آ رہی ہے میں آپ کا اس پر ریاکشن لینا چاہوں گا چودری صاحب اس کا مطلب کیا ہوا کیا اس کا مطلب یہ سمجھا جائے کہ یہ لوگ بات چیت کے لیے تیار ہیں کیا اس کا مطلب سمجھا جائے چودری صاحب آپ کا اس پر کیا ٹیٹ ہے نیسانگ جی سب سے پہلا تو میں آپ کا دھنیاوات دیتا ہوں آج آپ نے جو پینل بیٹھایا ہے جوان اور کسان دونوں کی بات آپ کر رہے ہیں یا بات بہت خوبصور ہے اس کے لیے بہت بہت دھنیاوات جائے جوان جائے کسان دیکھو ہم لوگ پہلے دن سے بات چیت کرنا چاہتے تھے آج بھی بات کرنا چاہتے اور ہم کو پتا ہے کہ سبھی مددوں کا حل بات چیت سے ہوگا لیکن 22 جنوری کے بعد سرکار کی طرف سے کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی اور جب انہوں نے تین بل کی واپسی کری اس کے بعد ہم نے اپنے کاریکرم آگے کے پوسپونڈ کیے جیسے کی 29 تاریخ کو سنسد کا گہراؤ کرنا تھا وہ ہم نے استھگیت کر دیا تھا اور آج بھی انہیں مددوں پر لے کر چرچہ ہو رہی تھی سب اور ابھی جب تک سیومت کسان مورچے کی پریس وارتہ نہیں ہو سکتا ہوئی تب تک جو ہے ہم آدھیکاریک بیان نہیں دے سکتے کچھ کیونکہ یہ پرتیبند ہوتا ہے کہ جو میٹنگ کی بات ہوتی ہے وہ باہر ایسے کوئی نہیں بتائے گا وہ پریس وارتہ کے دوبارہ ہی بتائی جائے گی لیکن یہ نیچ چیت ہے کہ ہم لوگ بات چیت کریں گے اور مددوں کو حل کرنا چاہتے ہیں جی نیسانگ جی سر آپ جو بتا رہے ہیں میں آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں لیکن میں آپ سے ایک چیز جاننا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے سر کیا یہ سمجھا جائے جو کسان وہاں پر ہیں ہمارے جو ان کے پرتنیدھی ہیں وہاں پر وہ چاہتے ہیں کہ اب سرکار سے جو بھی مددے اٹکے ہوئے کئی اس میں لمبی فیرست ہے ایم ایس پی سے شروع ہو کر محافظے سے لے کر فیر کیسز کو لے کر کیا وہ چاہتے ہیں کیا وہ بھی اب یہ بات پر آ چکے ہیں کہ دیکھیں ایک بہت بڑا فیصلہ واپس ہو چکا ہے اب ہمیں باتچیت شروع کر دینی چاہیے باتچیت کے راستے کھولنے چاہیے کیا یہ ایک من بن رہا ہے نسانگ جی بالکل جو آپ کہہ رہے ہو اس سے میں سہمت ہوں اور ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں جس دن انہوں نے گوشنا کی اسی دن ہم نے کہا کہ باقی کے مددے بیٹھ کے سلجا لیے جائیں گے ابھی ہمارے سامنے سمیشیاں کیا ہے کہ جب کسان گھر سے چلا تو وہ ایک سند تھا وہ کسان تھا لیکن آج اگر وہ گھر جاتا ہے تو وہ اپرادی بن کر جائے گا اس کے اوپر تمام مقدمیں ہیں آپ کو پتا ہوگا 48000 کے قریب خالی حریانہ کے اندر مقدمیں ہیں ابھی ہمارے جو مددے ہیں جو ہم نے اس پرشٹ لکھ کر دیئے ہیں اور جو لوگ افوا پہلاتے ہیں نئے نئے مددے جوڑتے ہیں یہ ہمارے مددے پہلے دن سے مددے ہیں وہ اور وہ ہم ثبوت دے سکتے ہیں اور باقی کے جو بیچ میں مددے آئے ہیں وہ اس کے اندر کے مددے ہیں جب آندولن ہوا بھئی ہمارے پریوار کے لوگ سہید ہوئے ساتھ سو کچھ لوگ وہ آندولن کے ٹائم ہوئے اگر ہمارے اوپر مقدمیں لگائے گئے میں آپ کو دھلا سا روکوں گا سر ایک منٹ پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر